اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے لگا لکھ لکھ شکر ہے ہم لوگ بلکل ٹھیک تھا کے دوری چلتے ہیں جی ویلوگ کا باقی حصہ جو ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو یہاں پر جی ہو گئی ہے گروسری اس منت کی آپ کو بتا ہے کہ گروسری کرنا بھی مشکل ہے اس کے بعد پھر اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہے تو یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ جو چیزیں ہیں میں فردن فردن آپ لوگ کو تھوڑا تھوڑا دکھا رہی ہوں کیونکہ نام سے یا ایک ایک چیز کھول کے دکھانے سے بہتر ہے کہ ایک ہی ساتھ میں نے رکھ کے اس کی ویڈیو بنا دی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ہم ٹپال دندہ چائے کے لی پتی جو یوز کرتے ہیں دوسرا آپ نے چنے کی دال دیکھئے وہ تھوڑا زیادہ ہے میں انشاءاللہ چنے کی دال کا حلوہ بھی بناوں گی اس طفح موسم تھوڑا چینج ہو گیا آپ کھانے پینے کے مزے بھی آ رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ گروسری کرتے ہوئے آپ لوگ دو تین چیزوں کا بہت زیادہ خیار رکھا کریں ایک تو اپنے بجٹ کا بہت خیار رکھا کریں ایک ہوتا ہے گھر میں جب آپ کی تنخواہ جب آتی ہے آپ کے ہاتھ میں جو ملتی ہے تو اس کو نہ آپ نہ تین عصوں میں تقسیم کر لیا کریں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ریگولر سبزیو گاراج یا گوشت بگر آتا ہے اس میں اور ایک ہوتا ہے منتری جو گروسری کر لینا بندہ تو وہ ذرا سکون ہو جاتا ہے چھوٹا مٹا سودا تو چلو چھوٹے بچے بھی لے آتے ہیں ذرا جو بڑا سامان ہوتا ہے وہ اگر اسی میں برکت ہے کہ اگر ایک ساتھ آپ اگرٹھی چیز لے آئیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہاں آگیا جی سرسوں کا تیل جو ہم لوگ کھانے میں یوز کرتے ہیں تو میں نے وہ بھی اس طفح ذرا زیادہ منگوایا ہے اور یہاں میں ایک ٹپسی ہے آپ لوگ کے لیے کہ اگر آپ لوگ اس طرح چنے یا چنے کی دال وغیرہ لے کر آئیں تو اس میں گھر میں جو آپ کے پاس لسن وغیرہ ہونا اس کے تین چارج بوتی جو اٹھا کے تو اس دال کے اندر رکھ کے تو آپ اس کو شاپرز کو اچھا سا کٹھان لگا دیں برنی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر برنی میں بھی رکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو لسن ڈالنا ہوگا تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر دو سے تین ماہ تک بھی آ کے لسن اس کے اندر رہے گا تو کبھی بھی کیڑا نہیں لگے گا کیونکہ میں نے منگوای زیادہ ہے تو میں نے کہا چلو میں ساتھ ہی اس کو سیف کر دیتی ہوں تو یہاں پر جی میرے پاس جو پہلے کے بھی ڈبے پڑے تھے شان کے مسالے والے اور وہ بھی اور یہ سارے میں اب میں ان کی ڈیٹ چیک کر رہی ہوں جو جلدی ختم ہونے والے ڈیٹ ہے وہ میں آگے کر لوں گی اور جو نیو آئے ہیں اس کی بھی وہاں سے جب میں نے خریداری کی تھی اس وقت بھی میں نے جو ہے نا اس کی ڈیٹ وغیرہ چیک کر کے لیا تھا تاکہ سالہوی گھر میں جو ہے وہ پہلے والا ہم پہلے یوز کر لیتے ہیں اب اور جو ابھی آیا ہے وہ بعد میں یوز کریں گے یہاں پر ایک اور امتحان میرے لیے شروع ہوا ہے کہ اس دفعہ جو انہوں نے آئل دیا نا وہ اس طرح پہنچ میں تو ملتا نہیں ہے تو وہ اگر ہمیں بولتے تو ہم اپنا ان کو بوٹل وغیرہ جو میں نے یہ صاف رکھی ہوئی ہے نا یہی میں دے دیتی ان کو تو یہ میرے کو بھر کے دے دیتے پر بعد میں جب سامان آتا ہی رات کے ٹائم میں جب پہنچا تو میں دیکھ کے حران ہوگی میں نے کہا یہاں تو مسئلہ ہو گیا پھر میں نے اپنا دماغ جیسے جو میرے کو سمجھ آئی تو میں نے میرے پاس ایک پلاسٹی کا جگہ پہلے میں نے اس کے اندر نکالا پھر میں نے بڑی بوٹل کے اندر ڈالا آپ یہ ہے کہ ایک دفعہ ڈالنے میں مشکل ہوئی ہے پھر بعد میں پورا منت حرام سے سکون سے جو ہے نا یہ یوز ہوگا تو میں آپ لوگ کو بار بار اپنے ہر ویلاغ میں بولتی ہوں کہ آپ یہ دوسرے جو کوکنگ آئل وغیرہ ہیں ان سے جان چھڑائیں اور سرسوت کے تیل میں کھانا بنایا کریں اسے اٹھنے کا ایک ہی فائدہ ہے کہ کبھی اس میں بنا لیا کبھی کوکنگ آئل میں بنا لیا تو پھر آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہستا ہستا چینج ہوتا رہے گا تو آپ کو پتہ ہے گروسری کرنا اور سنبھالنا اس کے بعد میں کافی تھک گئی تھی تو پھر میری بیٹی کہن لے گی کہ ماما میں نے نا سیخ کباب کا سالن بنانا ہے میں تو خود حیران ہوگی پر وہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا پچھلے کچھ ویلوگ ہمارے اسلامباد کے بھی آپ نے دیکھے تھے چھوٹی بیٹی کی جب دعوت ہوئی گئی تو وہاں پر انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا سالن اس کا تو جب گروسری میں اس نے دیکھا کہ سیخ کباب اگر ابھی ماما نے لے کر آئی ہے تو اس نے بولا کہ ماما اس کا بہت پیارا سالن بنتا ہے تو میں نے کہا چلو جی اگر آپ بنا سکتی ہیں اکیلے کیونکہ میرے پاس تو بلکل احمد نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤں میں نے کہا میں ویسے بھی گھنٹہ ڈیڈ آرام کروں گی تو آپ نے جو بھی بنانا ہے آپ لوگ بناو اگر اچھا بن گیا تو ٹھیک ہے نہیں تھی کہ مجھے جو ہے نا میں نے جہاں کھایا تھا میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ کیسے بنا تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہے پہلے اس نے پیاز کو براؤن کی ہے اس کے اندر ہی لسن ادرک اور ٹوماٹر ڈال دی ہیں یہاں پر اس کو لسن اور ادرک اور ٹوماٹر کو ہلکا سوتے کرنے کے بعد اس کو ہم بنائیں گے پیسٹ اور جو سیکھ کباب تھے ان کو ہم نے پہلے فرائی کر لیا تھا اسی آئل میں ہی ہم نے فرائی کر لیا تھا پھر بعد میں ہم نے پیاز اس میں ڈال دیا آپ لوگ پیاز کو پہلے بھی پیس کے مطلب جو نا وہ بھی ڈال کے اس کو لائٹ براؤن کر سکتے ہیں اس میں یہ ایک ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے تو میں آپ لوگ کو جو نا یہی مدکہ رہی ہوں بنایا تو میری بیٹی نے یہ ویڈیو بھی اسی نے بنائی ہے تو یہاں جب آپ لوگ کھانا کھانے بیٹھے تو ہمیں اتنا مزا آیا تو پھر ہم نے اس وقت اس سے پوچھا تو کہہ رہی ہے آپ میری ویڈیو دیکھئے گا تو پھر جی مینکہ چلو ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے ساری تینوں چیزیں جو فرائی کی ہوئی تھی پیاز لسہ ندرک اور ٹماٹر اس کا اس نے پیسٹ بنا کے اور جو سیکھ کباب ہیں وہ پہلے اس نے فرائی کر لیے تھے تو اب یہ جو سارا زائرہ فرائی ہوئے اس کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا بھننے میں تو یہ واقعی بہت مزے کا بنا تھا سالن اور یہ ایک وائد ایسی ڈش تھی جو ہماری جس دن بنی ہے اسی دن ما شاء اللہ سالن جو ہمارا پورا فینش ہو گیا ہے اور صبح ناشتے میں بھی کئی بندوں نے فرمائش کی میں نے بولا پھر کسی دن دوبارہ بنائیں گے یہ تو ہم نے ٹیسٹ کرنا تھا کہ یہ واقعی ہمارے ہاتھ سے اتنا اچھا بنتا بھی ہے یعنی کیونکہ جو جہاں جن کے گھر کھا کے آئی تھی نا میرے بیٹی دعوت میں وہ ان کو بہت مزایا تھا تو یہاں پر جی سارے گھر کے ہی مسالے وگرہ استعمال ہوں گے کوئی بار کا مسالہ اتنا استعمال نہیں کیا آپ نے کیونکہ آپ کے پتہ ہیں جو سیکھ کباب کا جو اپنا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہاں پر جی ابھی جب اس کے اندر ہم لوگوں نے وہی چار پانچ جو مسالے ہیں ہمارے دھنیا، ہلدی، نمک اور زیرہ اور گرم مسالہ پورڈر اور لال مرچی پورڈر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جو ڈالی ہیں وہ آپ لوگ دیکھ لئے گا اور یہاں پر جی مسالہ جب گنتا ہے تو ما شاء اللہ کتنا مزے کا ہوتا ہے واقعی یہ اس کے اس کے ٹیسٹ ہی بہت زیادہ الگ تھا اور ہم نے اس کو بہت زیادہ شوربہ نہیں دیا اس کو بس گریوی سی بنائی تھی تو یہاں پر جی ہم نے اس کو تھوڑا سا دہیں بھی اس کے اندر جو ہے نا پھینٹ کر تھوڑا سا ہلکی آنچ میں ڈالنا ہے کیونکہ اس طرح آپ کو پتا ہے کہ دہیں اگر تیز آنچ ہوگی اور دہیں ڈالیں گے نا تو وہ پھٹ سکتا ہے اس لئے جب بھی آپ دہیں کسی سالن میں آپ نے اس میں ڈالنا ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا پہلے پھینٹ بھی لیا کریں اور چولے کی آنچ بھی تھوڑی ہلکی کر لیا کریں یہاں پر یہ ہے کہ میں نے دیکھا اس کو تو یہ ہے تو بھئی اب اس کی خوب بنائی اور یہ بنائی ہونے کے بعد اس کے اندر جو سیخ کباب ہم نے فرائی کی ہوئے اس کے اندر جب ڈالیں گے تو پھر ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے دم ہی دینا ہے اچھا دم دینے کے ساتھ ہم لوگوں نے جب اس کے اندر ایک ایک کر کے سیخ کباب رکھ لی ہے تو ساتھ ہی جو بیٹا میرا وہ کہنے لگا آپ نے اس کو کوئلے کا دم بھی دینا ہے کہہ رہا نہیں ہمیں دیکھنا کیونکہ سیخ کباب ہے تو اس کو کوئلے کا دم بہت مزائے گا تو وہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ مشروع ہمیں بہت دیتا ہے تو یہاں پر آپ برابر والے چولے پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کوئلہ رکھ دی ہے جب تک ادھر سالن تیار ہوگا ادھر یہ کوئلہ بھی خوب دھہک جائے گا تو اس کو کوئلے کا جو آپ دم دیتے ہیں تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اس کے لئے ایک مخصوص صاف سترہ چھوڑا سا برتن ہونا چاہیے کیونکہ ڈریکٹ سالن کے اندر کوئی چیز نہ جائے تو یہاں پر اس کا یہ ہے کہ آپ ایک چمچ آئل ڈالیں اور فوراں اس کا ڈکن بند کریں اور بند کر کے ڈکن اس کو دو سے تین منٹ تک اس کو اندر اس کے دنوان جو ہے وہ رہے تو واقعی بہت زیادہ اس دھم سے بھی اس کی کافی اچھی خوشبو اور ٹیسٹ تو اس کا واقعی بہت لا جواب تھا تو آپ لوگ بھی اگر بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہے اور ایک ڈیفرنٹ سا ہو جاتا ہے تو بچے بھی تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں اور خاص کر کے جو چھوٹے بچے بچیاں جو کبھی کبھی کچھن میں جاتی ہیں نا تو ان کو نئی سی نئی چیز کو ٹرائی کرنے کا دل کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر روٹی وغیرہ جب بنی تو میں نے سب سے پوچھ لیا کہ آپ لوگوں نے کیا کھانا ہے کیونکہ دن کو تو یہ چاول وغیرہ کھا چکے تھے تو یہ شام کا ٹائم کا تھا تو پھر یہاں پر جی میں اس کو جا رہی ہوں نھوڑا سا اس کو جو ہری مرچے وغیرہ اور دھنیا وغیرہ ڈال کے جی ہم لوگوں نے وہی ہلکے بھلکے جو سادے پراتھے ہوتے ہیں نا اس طرح کے ہی بنائے ہیں یہ ہوا لیڈیش ایسی ہے کہ اس کو آپ چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چلیں جی آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ہمارا آج کا جو باقی حصہ تھا وغیرہ کا آپ لوگ کو کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا میری طرف سے اللہ حافظ